پولیس پردیش کے مکھی منتری یوگی آجی چینات کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سیدھے دکھا رہے ہیں میں آپ سب کا اپنے سبھی بریشتہ سہیوگیوں کی اور سے سوادت کرتا ہوں پہتر پردیش پولیس کی دیش سے آج کا دن اتن تو مہتوپون ہے پولیس سدھار کا سب سے بڑا قدم آج ہماری سرکار میں اٹھایا ہے پسلے پچاس ورسوں سے بہتر پولیسیم کے لئے اسمارٹ پولیسیم کے لئے قانون بیوستہ کے سوگیڑ اور سرکسہ کے بہتر استطیقے لئے جو ایک مانگ اتر پردیش کے اندر کی جا رہی تھی پولیس آئیت تو پڑھنا لی کی وشے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ آج ہماری کیبنٹ میں پردیش کی رازدھانی لکھنو اور پردیش کی آردھک رازدھانی کی روپ میں بکھیا نوڑا ان دونوں میں پولیس آئیت پرنالی لاغو کرنے کا ابھی یہ پرسپاؤ پاس کیا ہے یہ پولیس سدھار کے لئے سمیں سمیں پر دیسے سجیوں کے دوارہ جو پرسپاؤ دیے گئے اور جو مہتپون سجاؤ دیے گئے تھے جس پر سمیں بد ڈھن سے کاروائی نہ ہونے سے نیائی پالی کا ہمیشہ سرکاروں کو کڑھ گھرے میں کھڑا کرتی تھی اتر پرنیز جیسے راجے میں یہ ورسوں سے اس بات کو محسوس کیا جارہا تھا کہ پولیس آئیت کی پرنالی یہاں پر بھی لاغو کی جانی چاہیے پولیس ایکٹ کے انترگت بھی دس لاکھ سے اوپر کی آوادی کے نگری چھتروں میں پولیس آئیت کی پرنالی لاغو ہونے چاہیے لیکن ناظرین تک اچھا سکتی کا بھاؤ اور پردیس کے اندر سرکسہ یوم قانون بیوستہ کی بہتر استثیتی کے لئے قدم اٹھانے کی جو ایک اچھا سکتی دکھنی چاہیے تھے کہیں نہ کہیں اس کو نظر انداز کیے جانے کا پریڑنام تھا کہ اتنے ورسوں تک یا کارے نہیں ہو پایا آج مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے کہ اتر پردیس سرکار نے اتر پردیس کے ان دو مہتکون چھتروں میں پولیس آئیت پرنالی کو اپنی سویکرتی دی ہے جس میں لخنوں اگر دو ہزار گیارہ کی آبادی کے حساب سے ہم لخنوں مہانگر کی آبادی کو دیکھیں تو یہاں انتیس لاکھ سے دکھ ہے یعنی آج کے دن پر چالیس لاکھ کی آبادی لخنوں سہر کے اندر نواز کرتی ہے اور نویڑا کے اندر اگر ہم دو ہزار گیارہ کی جنسنکھا کے انصار دیکھیں تو سولہ لاکھ سے دکھ کی آبادی نویڑا میں نواز کرتی ہے ورطمان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لگ بھک پچیس لاکھ کی آس پاس نویڑا کے اندر نویڑا گریٹر نویڑا کا یہ پورا جو جنپد گوتم بودھ مگر جنپد ہے یہ پورا کا پورا اس سے قبر ہوتا ہے پچیس لاکھ کی آبادی وہاں پر آج کے دن پر نواز کر رہی ہے اس آئیت پریس آئیت پرنالی میں لٹنو سیٹی کو جو پچھلے کیبنیٹ میں نگر نگم کے بستار کے بعد آگے بڑھا ہے اس میں کل 38 تھے جس میں دو نئے تھانے ہم لوگوں نے بڑھائے ہیں کل 40 تھانے میٹرو پولٹین سیٹی کے روپ میں اس کو مانتہ دیتے ہوئے پولیس آئیت پرنالی کے لئے ہم لوگوں نے اپیوکتو منا ہے اور یہاں پر پولیس آئیت ایک اپر پولیس مہالی دیسک اسطر کا یڑی جی اسطر کارکاری پولیس آئیت کے روپ میں کارے کرے گا ان کے ساتھ دو جائنٹ پولیس کمیسنر جو آئیزی رینگ کے ہوں گے ان کی تیناتی ان کے ساتھ میں ایک لون آرڈر کے لئے اور ایک کرائیم کی دشتے یہاں پر ہوں گے اس کے علاوہ ایس پی رینگ کے بھی یہاں پر ادھیکاری تینات ہوں گے جن کی سنکھا نو کے آسپاس ہوگی پہلی بار ہم لوگ ان سبھی چھتروں میں یہ بیوستہ دینے جا رہے ہیں کہ سمارٹ این سیپ سیٹی کے روپ میں ان سہروں کو وکسٹ کرنے کے لئے محلہ سرکسہ کے لئے خاص طور پر ایک محلہ ایس پی رینگ کی ارہیکاری کو یہاں پر محلہ سرکسہ کے لئے اسپیسل پیناتی دی جا رہی ہے جو محلہوں سے سمندھت اپرادھوں محلہ اپرادھوں پر پرباوی انکس لگانے اور محلہوں کے ساتھ ہونے والے یا بالکاؤں کے ساتھ ہونے والے کسی بھی پرکار کے اپرادھوں پر پرباوی انکس لگانے اور ان اپرادھوں کی سمیہ پر بیویچنا ہو چار سیڑ داکھل ہو اور پھر سمیہ پر پروسیکیوشن کو آگے بڑھائے جا سکے اس دنس سے ایک محلہ ایس پی رینگ کی ادھیکاری اور ایک ایڈیسنل ایس پی رینگ کی ادھیکاری محلہ ان پولیس آئیت پرنالی والے جو ہمارے نئے چھتر بندے ہیں ان پہ تینات کرنے کا ملنے لیا ہے دوسرا یا پی آت پولیس ایک ایس پی رینگ کا اور ایڈیسنل ایس پی رینگ کے ادھیکاری کو بھی یا پی آت کی دس سے بسیس روپ سے تیناتی ان چھتروں میں دی جاری ہے جو یا پی آت کے بہتر بیوستہ کے ساتھ ساتھ نربیہ پھنڈ کی انترکت سی سی ٹی وی کیمبرے یا پی آت کی بہتر بیوستہ کے لئے جہاں پر بھی آوشکتہ پڑتی ہے ٹریفک لائٹنگ آدھی کے بارے میں بھی اس کاری پرنالی کو آگے بڑھانے کے لئے ایک بسٹرک پرستاؤ تیار کرتے ہوئے یہ کارکرم ہم لوگوں نے آگے بڑھایا ہے اس کے ساتھ ہی گوتم بودھ نگر جو نویڑا ہے پردیس کی آرکھک رازدھانی کی روپ میں تیجی کے ساتھ آگے بڑھا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ایک پولیس کمیشنر تو یہ ڈی جی اسطر کا ادھیکاری ہے اس کی تیناتی کا نرنے لیا ہے ان کے ساتھ دو ایڈیسنل پولیس کمیشنر جو ڈی آئی جی رینگ کے ادھیکاری ہوں گے ان کو تینات کرنے کا نرنے لیا ہے پانچ پولیس ادھیکسک اسطر کے ادھیکاری وہاں پر ان کے ساتھ رہیں گے اور یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ادھیکاری لیڈی محلہ پولیس ادھیکاری جو کیول محلہ سمندھی اپرادوں پر انکس لگانے سمیہ پر ان سبھی محلہوں سے سمندھت اپرادوں کے بیویچنا کرنے ان کے پروسیکیوشن کو آگے بڑھانے اور محلہ سمندھی اپرادوں پر پربابی انکس لگانے کے جس سے وہاں پر تینات ہوگی اور ایک پولیس ادھیکسک اسطر کاریکاری کیول ٹریفک کی بیوستہ کو اور سدھڑ کرنے کے لئے ان چھتروں میں تینات ہوں گے گوتم مدھنگر نویڈا میں بھی ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہاں پر پولیس آئیت پرنالی میں کچھ نئے تھانے بنانی کی اوشکتہ محسوس ہوگی بنائے جا رہے ہیں اور یہ کاریوائی وہاں پر آگے بڑھ چکی ہے اس دیوستہ میں پولیس آئیت پرنالی میں ایک پوری ٹیم ورک پولیس کی کام کرتی ہے جس میں پولیس کمیسنر کے پاس کچھ منیسٹیویل پاور دیے جاتے ہیں جس وہاں ایک پرباری اور سمارٹ پولیس سنگ کو آگے بڑھا سکے اور یہاں پرنالی لاغو کرنے کے ساتھ انہیں پندرہ ایسے عدھکار بھی انہیں دیے جا رہے ہیں جن کا وسترد بیورہ ہم آپ کو یہاں پر اپلد کرا دیں گے یہ ان کو یہ پاور ڈیلیگیٹ ہوں گے اس کے بعد وہ اس بات کے لئے ادھکر تو ہوں گے کون سے ادھکار کو ان کے ادھین کرنے والی کون سے ادھکار کو کون سے پاور ان کو ڈیلیگیٹ کرنے پولیس آئیوک تو سویم ہی وہاں پر تیع کریں گے یہ کاری مکھے روح سے آج کا پولیس صدھار اور پولیس اتر پولیس بیوستہ کے لئے ایک بہت مہتفون اور اتھیاسک یہ دن ہے میں بشواز کرتا ہوں کہ یہ پولیس آئیوک ٹکی پرنالی اتر پردیس کے اندر ان دو سہروں میں پربابی ڈنگ سے سرکسہ اور قانون ویوستہ اور بہتر پینام دے کر عام جن کے بشواز کو حاصل کرنے میں سفل ہوگا مجھے یہی جانکاری آپ سب کو یہاں پر دینی تھی اور اسی لئے میں بشواز روٹ سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں بہت بہت سرکار اس پرکار کے قدم اٹھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گے تو پچھلی سرکاروں نے ایسی شکتی نہیں نکھائی مکہ منتری ہوگی آج اتنا لکھنو اور نویڈا میں لگو ہوگا کامشنری سسٹم یو بی جی سر لکھنو سے خبار نویڈا میں لگو ہوگا کامشنری سسٹم اتنا پرتیس سرکار نے پرتیس کامشنری پرنالی لگو کرنے کو آج منجوری دی ہے اس ویسلے کے بعد رازدانی لکھنو اور نویڈا میں پرتیس کامشنر کی تیناتی کی جائے ایڈی جس تر کا دیکاری بنے گا کامشنر مہیلہ سرکشہ کے لیے تینات ہوں گی مہیلہ ایس پی نرین دیا تو ہمارے سیہوگی بار ساتھ لگاتار بنے ہوئے نرین جس طریقے سے پرتیس کانفرنس کر رہے تھے مکھے منطری ہوں گی آج تینات انہوں نے ساری جانکاریاں دی ہیں لیکن پوری جانکاری تھوڑی دیر میں درشو پہنچے گی یہ کمیشنر سسٹم لاغو ہونے کے بعد ایک اتر پردیش میں ایک رڑائی اکثر دیکھتی ہے نوکر شاہ برسیت آئی پی ایس کی رڑائی دیکھتی ہے یہاں دیکھا جا رہا ہے کمیشنر کی اندر ہی نوکر شاہ بھی ہوں گے دیکھئے بلکل سیم یوگی آدیت نات کا ایک مہت پون سرانی 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 مانگ کی جا رہی تھی قانون بیوستہ کو جس درست کرنے کی مانگ ہوئی تھی لیکن آئی ایس لابی کے دباؤ میں نیڑے کوز کے مقمنتری نہیں لے سکے تھے جس کا خامیاجہ یہاں کی جنتہ کے سامنے آ رہا تھا جسی کو دیکھتے ہوئے جب سیم یوگی آدیت نات نے شروع کیا تھی تو اس ہی سمائے کہا کہ اس کی مانگ پچھلے پچاس سالوں سے چل رہی تھی اور یہ بیوستہ لاغو ہونے تھی آج ہم نویڈا اور لکھنوں میں اسے لاغو کر دیا ہے تیس کرون جنتہ جنتہ کے لیے قانون بیوستہ کی جمعہ داری اٹھانا یہ میری جمعہ داری ہے اور تیس کرون جنتہ کو جو بہتر سگھائیں ہوں گی وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں اور جیسا بھی قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا ہم اٹھائیں گے سوال پوچھا گیا کیا پردیس کے اور جلوں میں بیوستہ لاغو ہوگی تو انہوں نے کا نشجد طور پہ ہم ایسا کریں گے ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے یہ کیا گیا ہے نہ کوئی لابن کا معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا جو محلاؤں کے ساتھ گھٹنائے ہو رہی بچیوں کے ساتھ گھٹنائے ہو رہی چھاسراؤں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو لے کر کے بھی انہوں نے ساتھ کیا ایک محلہ اس پی اور ایک اے پی رین کی تیناتی کی جائے جو محلہ ہوگی وہ لکھنو میں بھی تیناتی ہوگی اور نویڈا میں بھی ہوگی دو دو ہمیں دونوں جلوں میں بڑھا دیئے گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی چکر کیا جو پولیس کو بیوستہ ہم لاغو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی تو ایک بات تو صاف ہے کہ جو مہا نگر ہیں جہاں پر آبادی زیادہ ہے دس لاکھ سے زیادہ ہے آنے والے دنوں میں وہاں پر ہی یہ بیوستہ لاغو کی جائے گی اور اب سیم یوگی آجتنا اس کو لے کر آگے بڑھ چکے ہیں اور پوری درہنٹہ کے ساتھ انہوں نے میڈیا سے اپنی بات رکھی اپنے فیصلے کو رکھا اور ان کے ساتھ دونوں ڈی پی سیم بھی موجود تھے تو اوپی سنگ جو ڈی جی پی ہیں وہ بھی موجود تھے اپر مکس سچو گری آنی ساستی بھی موجود تھے تمام بریشت عدیقاریوں اور اپنے منطریوں اور صحیحوکیوں کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا کے سامنے انہوں نے بات رکھی اور قانون بیوستہ کو جس گرست کرنے کی بات رکھی سب سے اہم بات یہ ہوگی جس طریقے سے سیو میں ہوگی ادی نے کہا ہے اپنا بیان دیا اسے صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں اور جنے بھی اس میں سامن ہوگی اور جو دس لاکھ کی آبادی کے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہیں کہ وہاں پہ پر پولیس کمیشنری بیوستہ لاغو کی جائے جی نرین ایڈی جی اس طرح کا عدیقاری کمیشنر ہوگا یہ بات آنائین ٹی وی بھی کئی بار کہہ چکا ہے بتا چکا اور آج مہر کی جی رین کا ہی دکاری کمیشنر ہوگا بلکل ہماری خبر پر مہر لگی ہے ہم کئی دنوں سے اس کی خبر چلا رہے تھے جب سے بیٹکوں کا دور شروع ہوا تھا ہم اپنے چینل پر دکھا رہے تھے اپنے درست کو بتا رہے آج کبنیٹ میں اس بات کی مہر لگی ہے اور سیم یوگی آدیت ناس نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے ایڈی جی رین کا ہی پولیس آیوٹ ہوگا جو لکھنو اور نویڈا میں تینات ہوگا ناموں کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے جو سمبھاوید نام ہے ہم درستوں کو بتا رہے ہیں دیر سام تک ناموں کا بھی اعلان ہو جائے گا جس طریقے سے آدھکاری یہاں پر تیاری کرتے ہوئے دکھے ہیں اور جو پرستوطی کران تھا یہاں پر دیکھتے ہوئے آدھکاریوں سے ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے تو ایک طریقے سے ان کا مون کمیسنر کی ناموں کی سوچی دونوں جیلوں کو مل جائے گی اور آج سے یہ آگے بڑھے گی جی جی آپ نے بھی بولا اور بار بار خبروں کے ذریعے ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلی سرکاریں کمیسٹری سسٹم کو لے کر بات تو کرتی رہی لیکن اچھا شکتی نہیں رکھا بائیں آج پریس کانفرنس کے دوران اتر پردیش کے مکھیا یوگی آدیت نات نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ضروری تھا لیکن اچھا شکتی سرکاروں میں نہیں تھی بلکل انہوں نے پچھلی سرکاروں کو آنے ہاتھوں لیا ہے اور زیادہ تر یہ باتیں ان کے سامنے بھی اٹھائیں گئی تھی سیم یوگی آدیت نات کے جو پور راج پال رام نائی نے نیٹر نکھا تھا اور انہوں نے منج سے بھولا تھا کہ اتر پردیش ایک بڑا پردیش یہاں بڑی آوادی رہتی ہے اور کانون گوستہ کو صحیح کرنے کے لیے پولیس کمیشنری پرانالی یوپی میں بھی لاؤ ہونی چاہیے جب تی اے کو لے کر پردرسن ہوا بہت ساری گاڑیاں جلائی نہیں کئی جانے گئیں اس کو لے کر تی یوگی آدیت نات تاکی ناراض تھے اور جو اس کے بعد ریپورٹیں آئیں جو جانچ ریپورٹیں آئیں اس میں یہ سامنے آیا کہ کہیں نہ کہیں جلہ دھکاری اور سسپی کے بیچ جو نیرنے لینے تھے نیرنے لینے میں دیری ہوئی اور تال میل صحیح سے نہیں بیٹھ پائے جس کی وجہ سے دنگے کو جلدی نیمترن نہیں کیا جا سکا اسی کو لے کر اس کے ترنت بعد یوگی آدیت بیٹھ کو دو سرو کیا اور انہوں نے اس نیرنے پر پہنکے کی پریوک کے طور پر دو چلوں میں محل لگی ہے لیکن آنے والے دنوں میں دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے جو مہانگر ہوں گے پولیس آئیت کی بیوستہ لاغو کی جائے گی تو اس طریقے سے صاف ہے کی یوگی کا صاحق پور قدم ہے ایک بڑا قدم مانا جائے گا کیونکہ انہوں نے بڑی لابی کو جو آئیت لابی ہوتی ہے اپنے اجکاروں کو کم کرنا نہیں کی آئیت گلگتہ میں ڈلی میں ہر جگہ تو لگا ہوا ہے پولیس کمیشنر سیٹم اور اس کے نجات بہت ہی اچھے رہے ہیں بہت ہی اچھے رہے ہیں وہاں کی سرکار ان سنتوش رہی ہیں کیونکہ آبادیاں اتنی بڑی ہو گئی ہیں ایسے کچھ سہروں کی کہ وہاں اس کی ایک جنر رہنگ کے آدمی سے وہ سمل نہیں سکتا اس کو جب سینی رہنگ کا آبی سر ہوگا اس کے اندر اور سینی لوگ ہوں گے تو ہر بیبا اس سے چلے گیا اس کا تو بہت ہی بیاپا کا سر پڑ جا اور ماننی یوگی جی نے جو قانون بیفتہ کو صدھانے کی بعد صورو سے کہی جب سے وہ چی مسٹر ہوئے ہیں اور اس دسا میں انہوں نے ایک بہت ہی سر آدمی کسی اٹھایا ہے اس کا فائدہ ہے اور کہیں نقصان ایک پرسنٹ نہیں اور دھیرے دھیرے یہ سبھی بڑے جلوں میں جیسے بنارس ہے آگرہ ہے کام پر ہے میرٹ بھی ہو سکتا ہے گورپور ہو سکتا ہے یہ سب جلوں میں نیرے دھیرے لگ جائے یشبال جی ایک بات آپ نے بھی کہی اور یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کئی بار اس طرح کی بحیث ہے بہت انسیگنیفکینٹ ہو جاتا جیسے بامبے کے پلیس کمیسرار کو سبھی جانتے ہیں جی بامبے کے ڈی ایم کا آپ کبھی اخبار میں نام بھی نہیں دیکھتے ہوں گے تو اس وجہ سے یہ اس لاغی تھی وہ اس بات کو سمجھتی تھی تو وہ اس پہ برابر اپنا بریک لگائے رہتی تھی اور کچھ نکوچ کچھ نکوچ الٹر سیدھا سمجھا دی رہتی تھی تو چیف مینسٹر کے پاس انہا ساس نہیں ہو باتا تھا کہ ان کی رائے کو اوٹرن کر سکیں ڈلی میں مانی چرن سنگ جب پرائیم مینسٹر ہوئے تھے تب انہوں نے پولیس کمیسرار لاؤت کیا تھا جونکہ اس کے لیے ایک بہت کچھ نیجن لینا پڑتا ہے آئیس لاؤتی کے خلاف یہ سمجھ جی مسٹروں کے بس کی بات نہیں جی لیکن یہ پور ہنڈر پرسنٹ جنہیت میں ہے لائن آگر کو بیوستیت کرنے میں ہے اور اس کا جو ریجائنٹ ہے جنہ تک ملائے گا دیکھے یہ بہت بہت شکریہ سار آپ بات کرنے کے لیے سرانی فیصلہ بتایا چاہ رہا اور واقعی سرانی ہے جب سرکار سماج پارٹی کی بھی رہی اسے پہلے تقریم تیس سال پہلے کانگریس کی بھی رہی یہ معاملہ بہت پہلے سے چلتا آرہ ہے کہ لیکن یوگی آج چینات نے کیبینیٹ نے ان کی اس فیصلے پر مہر آج لگائی ہے اس لئے چوتر پہ تاریف ہو رہی ہے اتر پردیش کی کانون بیوستہ کسی چھپی نہیں ہے